جیسے کہ آپ بخوبی واقع ہیں کہ عالمی وبا کوویڈ نائنٹین نے ایک مرتبہ پھر سے پوری دنیا کو اپنی گریپت میں لے لیا ہے یہی حال پورے ملک میں ہے اور جمع کشمیر میں بھی کوویڈ نائنٹین کا خطرہ برقرار ہے حالات کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کو تعلیمی ادارے عارضی طور پر بند کرنا پڑے مگر خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وبا کے خلاف ویکسین تیار ہو چکا ہے اور اب تک کروڑوں لوگ اس ویکسین سے استفادہ کر چکے ہیں مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ عوام اس ویکسین کے تئیں عدمی دلچسپی کا مظہرہ کر رہے ہیں جو کہ قابل تشویش عمر ہے چونکہ اساتیزہ کرام کسی بھی سماج میں قلیدی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لہٰذا سماجی بیداری میں ان کا کردار بھی ناگزیر ہوتا ہے اسی تناظر میں حال ہی میں حکام بالا کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کی روح سے اساتیزہ کرام پر عوام کو ویکسینیشن کے لیے ترغیب دینا مطلوب تھا اس زمن میں زون کنگن کے اساتیزہ نے حضب دستور سبقت حاصل کرتے ہوئے اس مہم میں شمولیت اختیار کی زون کنگن کے کئی اساتیزہ کرام اور زونل آفیس کنگن کے چند ملازمین نے بزاد خود ویکسین لگوا کر باقی سبھی کے لیے مثال قائم کی زونل ایڈیوکیشن آفیسر کنگن جناب کمردین لون صاحب نے سبھی اساتیزہ کرام سے درخواست کیا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں خود بھی ویکسینیشن کرائیں اور عوام الناس کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ہم اس محلق ووا سے جد جہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں اس حوالے سے آج اتوار ہونے کے باوجود زون کنگن کے اساتیزہ اور زونل ریسورس گروگن اس مہم کو کامیاب بنانے میں محکمہ سہت کے ملازمین کے ساتھ ساتھ نظر آئے کلسٹر منگام اور کلسٹر چھترگل میں عوام نے بڑھ چڑھ کر کوویڈ مخالف ویکسین لگوائے جب ہم نے چند اشخاص سے بات کی تو انہوں نے کہا ناظرین آدھاب میں اس وقت ایج ڈیولیو سی چھترگل بالا میں موجود ہوں چونکہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک یہ میسیج پہنچے کہ وہ نزدیکی ہسپتالوں میں آئے اور کوئی ویکسین کا ڈوز لگوائے تو میں آج اس وقت چھترگل میں موجود ہوں چھترگل بالا سے ابھی ہم یہاں موجود ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں کتنے ابھی تک ہوئے ہیں اور آپ کی کوشش کیا رہتی ہے السلام علیکم میں ڈاکٹر ویس ایج ڈیولیو سی چھترگل بالا سے تو ہماری پاپلیشن جو ہے اور موسٹ تھری سکس ہنڈرڈ ہے ہماری جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے فرس مارس سے تقریباً سٹارٹ ہوئی تو آرموسٹ وان فیپٹی تک ہمارا ابھی تک ٹارگٹ اچھیو ہوا ہے انچلی جو تھا وہ ریسپانس بلکل کام تھا لیکن اب ہم نے آئی سی کے زیرے لوگوں تک بات پوچھائی جیسے ہمارے سرپنس ہیں ہماری آشاز ہیں تو انہوں نے ان تک انفارمیشن پوچھائی کہ فورٹی فائیو یئر سے اب وہ جتنی بھی لوگ ہے تو ان کے لیے ویکسینیشن ضرور ہوئی ہے تو ماشاءاللہ ابھی ریسپانس ٹھیک تھاکا ہے اسے اپیل کریں گے کہ ویکسینیشن کو کامیاب بنائیں اور ایز ارلی ایز پاسبل ویکسینیٹ کریں یہ تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ چونکہ میں نے آرز کیا کہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایویر کریں اس بارے میں تو اس کے ساتھ ہی آپ سے رخصت چاہیں گے چھترگل بالا سے میں آرپی محمد شریف چھترگل بالا سے آپ بات کر رہے ہیں آج آپ نے کوویڈ ویکسین کیا؟ جی 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 آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بلکل ٹھیک ٹھاک عوام سے کوئی مسیج؟ عوام سے کیا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ یہ ویکسین کرنی چاہیے جی عوام نے ویکسین کروایا بہت اچھی بات ہے ہمیں عوام سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ویکسین کرائیں اور خاص کر پینچالیس سال سے عمر کے جو بھی لوگ ہیں ان کو کرنا چاہیے ہم اس لحاظ سے گورنمنٹ کے بھی بڑے مشکور ہیں یہاں کے ملازموں کے بڑے مشکور ہیں کہ آج سنڈے ہوتے ہوئے عطوار ہوتے ہوئے ملازمہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہیں تہیناتیں بہت بہت شکریہ ہیں بلکل میں نے ویکسین کیا اور میں اپنے گاؤں کے عرامہ کے یارمکام کے اندروان کے منیگام کے سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو چالیس سال سے اوپر کے ہیں وہ آئیں یہاں پر فری ویکسین ہو جائے گا اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہم نے بھی کیا اچھی طریقے سے ویکسین ہوا یہاں سے صبح سے آٹھ وزے سے ٹیمپ لگا ہے ہم نے ویکسین کر لیا آپ کا نام جناب میرا نام میر اکبر شاہ ہے بلکل آپ نے جو کوویڈ کا ویکسین کیا اب آپ ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہوں آپ کی مسیج کیا لوگوں کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے ہر ایک کو کرنا چاہیے دیکھو یہ تو ایک بیماری ہے لیکن بیماری کے بچنے کے لیے ہر ایک کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے ٹھیک ٹھیک محمد آسم صاحب آپ کی عمر کیا ہوگی پنتالیس سال آپ کی عمر ہے ماشاءاللہ پنتالیس سال سے ابو جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئیڈ ویکسین کروانا ہے یہاں پر جو یہ ہیلس سنٹر ہے وہاں پر آئے ہیں کوئیڈ ویکسین تو آپ کو گزارش ہے کہ آپ وہاں جائے اور وہاں کوئیڈ ویکسین کرائے ٹھیک ہے آپ کی عمر کیا ہے جناب پنتالیس سال سے ابو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئیڈ ویکسین کروانا ضروری ہے آپ کا نام کہا ہے آپ نے کوئیڈ ویکسین کروایا بہت شکریہ اچھی بات ہے جو بھی پنتالیس سال سے ابو اوپر کی عمر کا ہوگا یہاں علاقے میں ان سے بتائیے گا کہ یہاں کوئیڈ ویکسین آیا ہے دل بہت شکریہ شکریہ جاری کردہ زونل ریسورس گروپ کنگن ہدایت و پیشکش زونل ایڈوکیشن آفیسر گنگن